بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل تفصیلات اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ناظرین جیسا کہ چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں جو ایک سے سکیل سکسٹین تک کے ملازمین ہیں ان کی تنخواں میں جب اضافہ کیا جاتا ہے تو آئی ایم ایف سے بھی پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں بیوروکریٹس اس کی سکوٹ نہیں کرتے ایک سے سکسٹین سکیل تک کے لیے جبکہ آج جو ایک تازہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں تمام آفیسرز اسسسٹینٹ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ڈیویجنل کمیشنر سیکشن آفیسر ڈیپٹی سیکٹری سیکٹری کے علاوہ بہت سے ایسے آفیسرز ہیں جو گریڈ سترہ سے لے کے گریڈ پائیس تک کے سرکاری ملازمین ہیں اس میں ایف بی آر کے جو میمبر ہیں وہ بھی شامل ہیں تمام جو سرکاری ملازمین سیونٹین سکیل تک سے لے کے نائن ٹوئنٹی ٹو سکیل تک کے لیے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہ سرکاری ملازمین بنتے ہیں جن کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ ایسے سرکاری ملازمین جو چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں جن کے سکیل ایک سے لے کے سکیل سکس تین تک کا جو مسئلہ ہے اس میں واضح ہدایات کے باوجود حکومت پاکستان کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تمام سبوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے ناظرین خبر یہ ہے کہ محکمہ خزانہ پنجاب نے سبے کے گریڈ سترہ اور اٹھارہ کے ہزاروں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات کے امتاز پنجاب حکومت نے سبے اعلیٰ سرکاری افسران کو عید سے قبل ہی بڑی عیدی دے دی ہے بتایا گیا ہے کہ سبے میں گریڈ سترہ اور اٹھارہ کے ایک ہزار سے زائد ملازمین کی تنخواہوں میں ڈیڑھ سو فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے یہ وہ ملازمین ہیں جو تنخواہوں میں اضافہ سے محروم تھے جبکہ اس سے قبل گریڈ انیس سے گریڈ اکیس تک کے افسران کی تنخواہوں میں بھی ڈیڑھ سو فیصد کا اضافہ کیا جا چکا ہے بتایا گیا ہے کہ گریڈ سترہ اور اٹھارہ کے اسسٹنٹ کمیشنل سیکشن آفیسر ایڈیشنل اسسسنٹ کمیشنر، ڈیپٹی سیکٹریز اور ایڈیشنل ڈریکٹرز میں دیگر افسران کی طرحوں میں اضافہ کیا گیا ہے ناظرین ذرائع کے امطابق صوبائی حکومت کی اس فیصلے سے مہانہ ڈیڑھ ارب روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا جبکہ دوسری جانت دیگر گریڈ سے ایک سرکاری ملاجمین کی طرحوں میں بھی اضافہ کا امکان ہے پنجاب حکومت صوبے کے سرکاری ملاجمین کو آئندہ مالی سال کے آگاز سے قبل کی ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے ذرائع کے امطابق پنجاب کے لاکھوں سرکاری ملاجمین کو عید سے قبل بڑی عیدی کی خوش قبری سنائی جا سکتی ہے بتایا گیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر تشکیل دیگی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں سب کمیٹی نے صوبے کی کم تنخواہ لینے والے ملاجمین کو بجٹ سے قبل پچیس فیصد اضافہ تنخواہ دینے کی تجویز دے دی ہے ذرائع کے مطابق کمیٹی میں کم تنخواہ لینے والوں کو بجٹ سے قبل چار ماہ کی تنخواہ پچیس فیصد دیسپیرٹی الاؤنس کے ساتھ دینے پر اتفاقے رائے ہوا ہے صوبائی وزران نے کم تنخواہ لینے والے ساتھ لاکھ ملاجمین کو پچیس پرسنٹ دیسپیرٹی الاؤنس دینے کی سفارش کر دی ہے مزید بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے وزیر خزانہ اجلاس میں بجٹ سے قبل پچیس پرسنٹ دیسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی بجائے صرف بجٹ میں ہی تنخواہ میں اضافہ پر رضا مانتے اجلاس میں آئندہ بجٹ میں ملاجمین کی تنخواہ میں اضافہ پر جائزہ لیا گیا ہے نئے مالی سال کے بجٹ میں زیادہ تنخواہ لینے والے ملاجمین اور افسران کی تنخواہ میں کم اضافہ کرنے کی سفارش کی گئی ہیں نئے مالی سال کے بجٹ میں کم تنخواہ لینے والوں کو زیادہ ترتید دینے کی سفارشات بھی پیش کر دی گئی ہیں ذرائع کے مطابق کمیٹی یہ سفارشات وزیر علیہ پنجاب کو پیش کرے گی وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کبینہ کی متفقہ رائے کے بعد ہی پچیس پرسینٹ ڈسپیرٹی آلاؤنس کی منظوری دے دیں گے ذرائع کے مطابق قوی مکانہ ہے کہ کم تنخواہ لوالے ملاجمین کی تنخواہ میں بجٹ سے قبل اضافہ کی سفارش منظور کر لی جائیں گی واجہ رہے کہ ملک بھر کے سرکاری ملاجمین نے کچھ ہفتے قبل اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا دھرنے میں سرکاری ملاجمین کی جانب سے تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا وفاقی حکومت نے سرکاری ملاجمین کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے تنخواہ میں اضافہ کا اعلان کر دیا وفاقی حکومت کی جانب سے صرف وفاقی سرکاری اداروں کی ملاجمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ باقی جو صوبے ہیں اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے